جو توی صاحب وہ مجھے بتائیے تمام لوگ جنہوں نے گورنمنٹ نے فیرس بنائی پانچ ہزار سات سو لوگ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے این آرکت سے فائدہ اٹھا ہے جس میں تین سو سیاستدان اور ٹاپ بیروکریٹ بھی شامل ہے اور اس میں جو لسٹ چاری کی گئے اس میں سب سے پہلا نام جو صدر آصف علی زرداری صاحب کا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سب کو صیفہ دینا چاہیے ہیں نہیں دینا چاہیے ہیں میرا جو خیال ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کے جو ایلیگیشنز ہیں اس میں اگر لگایا جاتے ہیں تو وہ بھی انصاف کے تقادے سے لگایا جائے اس میں بھی دیکھیں جب کرنا ہے تو پھر سبی کے لیے صاف شفاف چیز ہونی چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کرپشن کسی نے نہیں کی تو اگر آپ نے جب زیاء علاق صاحب آئے انہوں نے بھٹو صاحب کا پانچ سال کا سارا ریکارڈ ان کی جو بھی تھی کہ اس کی مارل کرپشن ہو یا اس کی فینانشل کرپشن ہو اس کا سارا دور اس نے چھانا کوئی چیز اس کو نہ میری اس کے بعد پھر کرپشن جو شروع ہوئی وہ ابھی تک جاری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو پھر سارا کیا جانا چاہیے سب کو سب کو ٹرائل کرے نا آپ یہ کہتے ہیں جو کرپشن ختم کرنا ہی تو سب کا ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ کہنا کہ پی پی نے کرپشن کی ہے میں کہتا ہوں پی پی نے کم کرپشن کی ہے زیادہ کس نے کی باکیوں نے زیادہ کی ہے میں کہتا ہوں آپ سیونٹی نائن سے شروع کریں سیونٹی ایٹ سے شروع کریں کس نے زیادہ کی اور سب کو پتا ہے سب نہیں نام نہیں لے سکتا دیکھیں جورت پیدا کریں یہ جو آپ کا مختاصر رہی ہے آپ بات کیا کریں اگر آپ یہاں تو الزام لگاتے ہیں تو نام پورا دیا کریں یا پھر آپ خاموش رہیں میں کہتا ہوں جو پرو اس ریبرجمنٹ پارٹیز جتنی ہیں سب ہی نے کیا اب بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں نام نہیں لے سکتے آپ سیکروں لوگوں کا نام کیسے لوں میں آپ دو چار پانچ ست دس بندوں کا نام لے وہ آپ کمیشن بنائے نہیں نہیں کمیشن بنائے جائے کمیشن بنائے جائے اور نائنٹین سیونٹی ایٹ سے لے کر آپ تک جنہوں نے کرپشن کیے سامنے لائے نہیں کون بنائے وہ کمیشن کمیشن وہ جو ابھی لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے اسی پر آت میں آپ حکومت ہیں اسی پر کنسنسس کریں آپ حکومت ہے یہ کام حکومت نے بنانا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے بنانا ہے اچھا یہ میری ایک رائے ہے آپ رائے سنیں میں بنا سکتا ہوں میں نہیں بنا سکتا کمیشن دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کرپشن میں مسحابات ہونی چاہیے کرپشن میں تو بڑی مسحابات ہیں ہر پلیڈکل پارٹی ہر بڑا بیرو کریٹ اسے وہ کرپٹ ہے کتنی مسحابات دیکھیں پہلے مسحابات لائے پاکسن پیپلز پارٹی بھی وہی ہے ایمکل بھی وہی ہے مسحابات لائے آصف علی زرداری نے کرپشن کی ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے سب سے بڑا فراڈ ہے کہ آصف علی زرداری نے کرپشن کی ہے میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کس نے نہیں کی یہ اس نے جیل بھی کٹی ہے اس نے جیل بھی کٹی ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے جیل نہیں کٹی ان کا کون حساب لیا کون ہے وہ یار کون ہے میں کہتا ہوں سارے ہیں میں بھی شامل ہوں اس میں آپ بھی کرپٹ ہیں بالکل مجھے بھی کریں میں دوائی سال سے پولٹیٹس کریں سب میں میں کرپٹ ہوں سب اس میں شامل ہیں میں دوارہ آپ سے پوچھوں آپ کرپٹ ہیں جی ہم نے کی ہے ہم پولٹیشن ہیں ہم نے کیا کرپٹس ہیں میں مانتا ہوں کیا کربشن تھی آپ نے صحیح رہا ہوں میں جورت سے کہہ رہا ہوں کے صرف درداری کا نام لینا کہ اس نے کربشن کی ہے بیندیر نے کربشن کی ہے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں پی پیو لگوں نے جیلیں اس لیے کاٹی ہیں جنہوں نے کی ہے انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں اور جیل بھی نہیں کاٹی اور اماندار بھی ہیں اور بڑے آدمی بھی ہیں یار کوئی ترس کھاؤ میں آپ کو دوبارہ کھاؤ آپ کو فرار نہیں چلے آپ سے بروکھا نہیں چلے گا آپ نے چلے دیں گے پھر پوچھو آپ کرپشن کی جنہوں نے قرضیں مات کر رہے اس طرف اشارہ دے رہی ہے تو جو سب میں بات کروں گا اچھا بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ نے ملک کی فیادہ کیلئی کرنا ہے سب کا ہو جنہوں نے کیا ہے اس کو ہٹایا ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرے کرے نا اچھا سو کرے یہ میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتا میں نہیں میں تو یار میں نہیں کر سکتا پاکستان کی سب سے بڑی سلیٹکل پارٹی کے بہت بڑے ورکر بہت بڑے لیڈر وفاقی وزیرا دیکھیں کرپشن دو طرح کی ہے دیکھیں ایک فیننشل کرپشن کو کرپشن کہا جاتا ہے ایک ہے مورل کرپشن جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں جمہوریت کو مذاق بناتے ہیں اور فرادولین ڈیمکریسی کا حصہ بنتے ہیں اور جو آئین کے توڑنے کا آپ دیکھیں مشہرہ کو کہتے ہیں مشہرہ خراب ہے مشہرہ خراب ہے مشہرہ خراب نہیں ہے جو مشہرہ کے ساتھ تھے وہ زیادہ خراب ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہر غلط کام میں مشہرہ اکیلا کو دیکھیں آپ ان کو بات کر رہے ہیں میں وہ کر رہا ہوں جنہوں نے نہیں ان کو ساتھ رکھیں شامل رکھیں کیا کریں آپ دیکھیں میں نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں آپ آ رہے ہیں ادھر اسے ایک بات چاری ہوتی ہے آگے آپ اس کو لے آتے ہیں آپ کھل کی سینجن نے خراب سے معاف کر رہا ہے آپ میں تینوں میں نہ تخصیم میں نیشنل بات کر رہا ہوں آپ وقع صاحب میرے بھائی ہیں اور دوست ہیں بھائی ہیں آپ ہمیں آپس میں نوانا کر رہے ہیں ان کو نکالیں آپ چلیں مشہرہ کی طرف آپ نے کہاں مشہرہ خراب نہیں ہے میرے دوست ہیں لوگ میں نے ان سے ایک دن گیا میں مذاق کی میں نے کہا یار آپ یہ دیکھیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی چودہ نصار صاحب نے تقریر کیا کہ مشہرہ کو فلان کیا جائے یہ سزا دی جائے فلان دی جائے میں نے کہا یار اکیلا مشہرہ تو نہیں ہے آپ لوگ بھی شامل ہیں اور میں تو یہی تجبیت دوں گا کہ آپ کو بھی ڈسکوالی فائی ہونا چاہیے کہ آپ بھی اگر نہ ہوتے تو مشہرہ کچھ نہ کر سکتا یہ آئین کی جو امینمنٹ ستارویں امینمنٹ ہوئی ہے آپ لوگ نہ ہوتے تو وہ کر سکتا تھا ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا جو ساتھ تھے ان کے تو کریں نا کریں کشی رہے چاہی صاحب فرشتہ نے آگے تو نہیں پکڑنا رہا وہ کرتے میں نہیں پکڑ سکتا سر جار سنے تو صحیح سنتے نہیں ہیں آپ سنے تو صحیح بات کیا کہ آپ دیکھیں آپ پوری بات نہیں کرتے نا جتوئی صاحب میں پوری تو کر رہا ہوں یار ایک مشہرہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو میں کہتا ہوں دیاونا کام نہیں کر سکتا تھا جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی شامل تھے بات یہ ہے کہ صرف مشہرہ کے پیچھے نہیں آسلی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہیں نہیں سنے یار ایک بات سنو نا میری بات تو سنے پھر وہی بات ہے پھر وہی بات یار ملکی بات کرو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا ملکی بات کریں آپ شخصیات کی بات کریں پھر سارا کرنے ہے سارا کرو یہ تو بات بات نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ کیونجی توریس صاحب دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیونجی توریس صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نور نے کرپشن نے کیا آپ کو جو تھیسز ہیں کہ سب پلیٹکل پارٹیز نے کی ہے پیچھلے انسانے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو بات درمیان میں نکل گئے دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدق صاحب کے اوپر سارے الزامات لگ رہے ہیں یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں اچھا بات سے یہ دیکھیں اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں بہتری کی فیوچر کی بات کرتے ہیں قوم کی بات کرتے ہیں تو پھر جس نے کی ہے اس کو لگا سبی کو کسی کے امتیاد نہ بڑتا جائے کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ کا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہ جبات اسلامی کا ہے یہ فلاں فلاں یہ یہ نہ دیکھا جائے جو اس نے کی ہے اگر دیکھیں نا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب ٹھیک ہے تو پھر ایسے کرنا ہوگا اگر یہ کریں کہ فلاں کا کرنا ہے پی پی نے تو بلکہ سب سے زیادہ حیث تحساب اس کا ہوا ہے اور انہوں نے پی پی کے لوگ انہیں ہی جیلیں کٹی ہیں پھر جیلیں کس جرمیں کٹی ہیں جی مجھے بتایا اسی جرم ہے نا دیکھیں جو کس جرم ہے اپرامیس نے کیا جرم کیا تھا سرید روسیٰہ گلانی نے پانچ سال جیل کٹی اس نے کوئی کرپشن تو نہیں کی تھی اس نے کہا کہ انہوں نے ٹیلی فون کا میسیوز کیا ہے اور اس نے نوکریاں دیئے ہیں اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا پانچ سال پیزیڈنٹ صاحب کو بھی ویسے کیا تھا بغیر کسی جرم کے وہ ساڑھے گیارہ سال جیل کٹی ہے تو پھر اے نھرو کیوں لیا ہے انہوں نے اگر غلطے کیسیز تو کوٹس میں چلے جاتے ہیں میں پھر کہوں کہ دیر ایسے جاں نے نے آپ کو بے گناہ قرار دیا پھر اسٹیبلیجمنٹ پارٹی ہے اسٹیبلیجمنٹ پارٹی ہے سرل صاحب بھی اے نھرو نہ لیتے چلے جاتے جا کے سپریم کورٹ کینگرو اسٹیبلیمنٹ ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پہلے نہیں آئے بٹو کو اسی ہٹوپرین کوٹ نے آیا کیا ان کوٹ انہیں جو پیجنے ہسٹین کی ہے وہ دیکھنے کینگرو کوٹ سے ہیں اس کا فیصلہ ہے آپ کو سپرین کوٹ پہ اعتبار نہیں ہے ہمیں کون نہیں ہے اعتبار اس سپرین کوٹ پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے میں دوبارہ پوچھ رہاں نہیں ہمیں اندہ ٹھیکיבا یہ توہین عدالت کر رہا ہے توہین عدالت عدالتیں غلط کرتی رہے ہیں ہمیں جیل میں ڈالتی رہے ہیں ہمیں نجایت دھکتی رہے ہیں ہماری توہین نہیں ہے ہم ملک کاجی سے نہیں ہیں ہم باس ہی نہیں ہے کمالے یار میں نے آپ کو فرووک تو نہیں کی نہیں انصاف کے تقل مجھے اس جورم میں اگر دھکتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں حق بات کرو اور سیسی بات کرو سامنے کرو ہم کرتے ہیں تو پھر ڈھک دیں اوکے میں آپ سے پھر ایک بات کرتے ہیں آپ سمجھیں آپ کو ان اضالتوں پر اکوا دیں اچھا میں بریک کا ٹائم ہے میں آپ دوبارہ سوچ لیجئے آپ نے توہین اضالت کیا ہے میں بریک لے لوں بریک کے بعد اکھمائی کے ناظرین